ٹاپک ہے ٹارک اینڈ اینگلر مومنٹم آف پارٹ کے لئے آپ کہیں گے دونوں کو مکس کیوں کر دیا کیونکہ ٹارک کو الگ بتائیں گے اینگلر مومنٹم کو الگ بتائیں گے ان میں ریلشن بتانا پڑے گا اس لئے ایک ہی بھی ٹاپک میں ہم اس کو کبر کر رہے ہیں دیکھیں ٹارک کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی باڈی پہ آپ نے فورس لگایا اور باڈی کو لینیر ڈسپلیس کر دیا اس کو ہم فورس کہتے ہیں باڈی پہ فورس لگائیے اور وہ فورس باڈی کو کسی ایکسز کے چاروں روٹیٹ کر دی تو اسی فورس کو ہم ٹارک کہتے ہیں ٹارک ایکچولی فورس ہوتا ہے فیزکس کی بار سامنے جیسے آپ نل کھولتے ہیں نل کھولتے ہیں جیسے گھومانے والا اوپر والا بھی نل ہوتا ہے آج کل تو عجیب ٹائپ کے نل بھی ہوتے ہیں اس کو اوپر اٹھا کر کے بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نل کھولتے ہیں گھومانے کر کے تو you are not applying the force on the null you are applying torque on the null ٹھیک ہے جیسے کسی کو آپ نے کہا کہ ماریں گے لاتھ کھربڑا گر جاؤ گے وہ آپ نے کہا ماریں گے کھنٹاپ تو کھوپڑی گھوم جائے گی تو دونوں میں فورس لگا رہے ہیں لیکن جو کھربڑا کے گرنے والی لاتھ ماری وہ فورس لگا رہے ہیں اور جو کھوپڑی گھومنے والا آپ نے کھنٹاپ مارا وہ ٹھیک ہے تو جب کوئی باڈی کسی ایکسی سے چاروں روٹریٹ کرتی ہے تو اس میں جو فورس لگایا جاتا ہے اس کو ہم ٹارک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لکھئے تھوڑی سی فیجیکل دیفنیشن if a force is having tendency if the force is having tendency یہ فیجیکل دیفنیشن ہے if a force is having tendency to rotate a body about an axis an axis let's rotate a body about an axis then that force is called then the force is called torque اس ہی فورس کو ہم ٹارک ہیتے ہیں and this is the vector quantity this is the vector quantity اب اس کی mathematical ڈیفنیشن دے رہی جائے ٹھیک ہے پرگراف شیزن کر کے لکھئے let a force f let a force f acts on a particle p diagram باز بنا رہے ہیں acts on a particle p whose position vector is r r vector بنا رہے ہیں whose position vector is r with respect to origin o کتنا پین گھوم رہے ہیں whose position vector is r with respect to origin o in an inertial frame in an inertial frame then the torque acting on the particle about the origin torque acting on the particle about origin about origin is defined as the vector product of r and f vector product of r and f کیا مطلب ہے دیکھو کوئی body کہیں گھوم سکتی ہے اور یہ آپ نے ایک inertial frame of reference مانا ہے inertial frame of reference کیا ہوتا ہے جس میں newtons لا hole کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی particle p ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ اس particle کا position vector ہے r vector ٹھیک ہے اور آپ نے اس پر force لگایا تو ہم نے intermediate میں پڑھایا جاتا ہے یا high school پڑھایا جاتا ہے کہ force perpendicular to the line of action r جو لیتے ہیں perpendicular لیتے ہیں ایسا کوئی نیم تھوڑی ہوتا ہے آپ نے force اس میں ایسے لگایا f اس کے بیچ angle کتنا ہے theta تو torque کا formula ہم نے کیا بتا ہے tau is equal to r cross f ہوتا ہے r cross f لکھیں گے یہ r cross f ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر value دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے rf sin theta ویسے تو a tau یہ اس کی value ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا funda ہے تو ایکچھلی ہوا یوں کہ یہ line of action ہے اس کی نہیں ہمجھے اور یہ آپ نے perpendicular ڈالا دھیان سمجھے گا تو یہ angle theta ہوا نہیں ہوگا اس theta کے حساب سے یہ 90 حساب سے half news ہے اس theta کے حساب سے perpendicular ہے تو اگر ہم sin theta لگا دیں تو perpendicular par half news ہو جائے گا تو یہ والی side r sin theta نکلے گی تو actually میں ہم کو جو پڑھا جاتا ہے r sin theta into f کرتے ہیں ہم vector کی بات تو کرتے نہیں وہاں پر high school لگرہ میں تو r sin theta چونکہ force کے perpendicular ہے اس لئے ہم کو پڑھا جاتا ہے کہ the product of the force and the perpendicular distance from origin to the line of action of force یہ پڑھا جاتا نا وہ یہاں سے value نکل کے آئی ہے یہ او ہے تو یہ آپ کا torque ہو گیا اس کا unit تو نیوٹن ہی ہوگا نیوٹن میٹر اس کا unit آئے گا نیوٹن میٹر سنجھا آگئی بات اب یہاں کچھ اسپیسل case کر دیجئے گا اسپیسل case یہ ہے پہلا ہے if theta is equal to zero کر دیں گے تو tau 0 ہو جائے گا ارے سمپل سی بات ہے theta is equal 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے جدھر r ہے ادھری دھککہ مار رہے ہو تو ادھری دھککہ مار رہو تو particle گھومے گا کہے particle تو سیدھے چلا جائے گا اور اگر theta 90 ہو جائے تو tau maximum ہو جائے گا r into f جو کی sin 90 کی value maximum ہوتی ہے تو یہ آپ کا torque کی definition ہو گئی جاغ تو یعنی کہ اگر آپ کو tau پڑھانا ہے تو دو طریقے ہیں آپ کے پاس ہیں یا تو f کو بڑھا دیجئے یا تو r کو بڑھا دیجئے تو جب کوئی rotating body ہوتی ہے سہم کو دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو دروازے میں کنارے کبجے لگے ہوتے ہیں انگلیس میں کیا کہتے ہیں انہیں کبجے کنیلیس ہم کو آتی ہے hinge ہنج تو جو hinge ہوتی کنارے یہاں پر hinge ہے ایسے گھوم رہا دروازہ تو آپ کو کھولنا ہے تو آپ جتنی دور جا کے اس کو گھولیے آرام سے ہنڈل لگاتے ہیں دور لگاتے ہیں آپ تو دور ہنڈل نہیں لگتا ہے ہنڈل hinge کے پاس لگتا ہے دور لگتا ہے نہیں لگنے دونوں سائیڈ لگتے دون سے سائیڈ تھوڑے لگتا ہے در دیکھے یہ کبجہ یہاں بھی لگتا ہے تو وہ سائیڈ تھوڑے ہنڈ میں distance کی بات کر رہا ہوں تو hinge سے دور لگاتے ہیں دور لگانے اس کیا ہوتا ہم آر بڑھا دیتے ہم کو فورس ایف کم ہی لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ چکی ہوتی جو ہاتھ سے پیش جاتی تھی ابھی تو آدمی کھانا بھی مجبوری مو کھولتا کرنا پڑتا کتھ دن بعد مسین جائے گی اور مسین ہی مو میں ایسے رو کرے گی اندر کہو کہنے گھٹکے نہیں اندر تک لے جاؤ لیور میں چھوڑ کے آؤ آئے یہ مسین کتھ دن کیا آرام سے لوگ پیش تھی مجھ آتی تھی چکی سے لیڈی دو دو کلو آنٹہ پیش تھی مجھ آتی ہوگی آرام سے دیکھنے میں مجھ آتی ہے واہ کیا چکی پیش رہے لوگ اچھی بات ہے نوٹ کر اس کو اب چلتے ہیں اینگلر مومنٹم کی طرف اینگلر چینج کر جاتے یہ پارٹیکل پی ہے اور یہ پارٹیکل پی ہے اس کا ماس و ہے اس کا ماس ایم ہے اور یہ و وی 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 رو 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 رہا ہے تو پہلی بات اس کے پاس لینئر وی 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 ہے اس کو ہم اینگلر مومنٹم کہتے ہیں تو لکھے گا let a particle p let a particle p of mass m of mass m has the linear velocity linear velocity v linear velocity v and is at and its position vector is r and its position vector is r position vector is r its linear momentum is given by its linear momentum momentum is given by کیا ہوتا ہے mass into velocity is linear momentum okay linear momentum direction what is simple se part particle is 4 going to linear momentum so linear momentum direction is this is this is p point not linear momentum is this and we can access how how angle be theta so r and p cross product is angular momentum برغراف چینج کر کے لکھے the vector product of r and p the vector product of r and p is known as is known as angular momentum is known as angular momentum and given by l is equal to r cross p یہ ہوتا ہے اور اس کی direction کیا ہوتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو 11th class میں there was an 11th class once upon a time تھا نا ایک 11th class بہت سالوں پہلے ایک 11th class ہوا کرتا تھا ہڑا پا اور مہن جو داروں کے اس میں ملا تھا تو وہاں پہ جب a cross b کی direction نکالتے تھے تو کیا طریقہ تھا طریقہ تو الگ چیز ہوئی جا کر کے اب a cross b کی direction نکالتے تھے تو ہم کرتے کیا تھے ہم نے کہا تھا کی a اور b دونوں کے پرپینڈکولر ہوتا ہے یعنی l کی direction r اور p دونوں کے پرپینڈکول ہوگی تو لکھیں the direction of l is perpendicular to r and p both is perpendicular to r and p both اب سمجھے لیٹ کر کے ایسے سے گھومنے لگتی ہے آرے وہ آج کال ڈانس وانس لوگ کرتے نہیں وہ ایسے لیٹ جاتے ہیں وہ ایسے گھومتے ہیں نہیں مطلب آج کال تو ایسے ہی ڈانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جمپ کر جائیں گے الٹا گھوم جائیں گے لٹک جائیں گے تو بھئی جمین پر لیٹے اور جمین پر ایسے سے گھوم رہے ہیں اور distance بھی جمین سے ہی میجر کر رہے ہیں تو r اور p دونوں کیس پلین میں x y پلین میں تو ٹاو اپنے آپ جو l ہوگا وہ x y دونوں کے پرپرنڈکولر ہوگا وہ کونسے ایکسیز ہوگی z ایکسیز اس کا مطلب آپ کا جو l ہوگا وہ z ایکسیز کے لگ ہوگا تو لکھیں if particle is in x y پلین if the particle is in x y پلین particle is in x y پلین then angular momentum will be along z ایکسیز x y دونوں کی پرپرنڈکولر ہونا چاہیے along z ایکسیز ٹھیک ہے اب torque اور angular momentum میں relation کیا ہوتا ہے تو لکھیں relation between اس سب heading اسی کی ہے relation between torque and angular momentum relation between torque and angular momentum and angular momentum یہاں لکھے دیرہے ہیں between اے چھوٹا لکھ دیا torque and angular momentum آپ ایک particle ٹھیک لکھ سکتے ہیں تو لکھیں relation کیسے لکھیں گے we know that آپ دیکھیں جب relation آئے گا تو پہلے torque کو explain کریں گے آپ جو ابھی ہم نے بتایا پھر angular momentum کو explain کریں گے آپ جو ہم نے بھی بتایا پھر آپ لکھیں گے تو یہاں تو ہم we know that لکھے دیرہے ہیں we know that ل برابر ہم نے کیا بتایا r cross p یہ ہی بتایا نا ہم نے تو یہاں تک پہنچیں گے پہلے آپ تو اس کو آپ یہ ل ہو گیا اس کو آپ ڈیفرنسیٹ کر دیجئے with respect to ڈیفرنسیٹنگ with respect to t t کے respect میں آپ اس کو ڈیفرنسیٹ کر دو vector product کا ڈیفرنسیٹنگ ہم نے پڑھا ہے کیسے پڑھیں گے ادھار آئے گا dl by dt is equal to first function کو ڈیفرنسیٹ کرو dr by dt cross میں p لکھا رہے دو plus اب آپ کہیں گے r تو fix ہے یہی کہیں گے نا r fix ہے لیکن r ایک vector quantity ہے نا تو position vector تو بدلتا رہے گا نا direction بدل لہی ہے particle کی r کی value fix ہو سکتی ہے لیکن r کی direction تو بدلے گی آپ ادھار رہے پھر particle ادھر گیا پھر ادھر گیا تو r بدل نہیں رہا vector r اور plus r cross d by dt of p p کو کیا لکھتے ہیں mv لکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہی لکھانے دیتے ہیں p کو mv لکھو تو آئے گا dl by dt is equal to ابھی اس کو لکھانے دو dr by dt cross mv جو vector quantity vector چلھائیں گے plus r cross اس کو dp by dt لکھانے دو کیوں p اور mv نہیں ہوتا ہے یہ dr by dt کیا ہوتا ہے یہ بھی تو v ہوتا ہے dr by dt omega ہوتا ہے یہ بھی v ہوتا ہے نا تو یہ آئے گا dl by dt is equal to یہ ہو گیا v cross mv plus r cross dp by dt تو m تو constant ہے نا کہ ماز بھی change ہو رہا ہے تو v cross v کیلو 0 ہو جائے گی ٹھیک اب دوسری بات ہم بتا رہے تھے جدھر v ہوگا ادھر ہی mv ملٹیپلائی کل کر دیا ڈیکسن تو وہی رہے گی نا تو کسی بھی vیکٹر کا اسی سے product کیا ہوتا ہے 0 یعنی یہ 0 ہو گئی یعنی کہ dl by dt is equal to 0 ہوگا plus r cross dp by dt کہیں بک میں vیکٹر نہیں چڑھاتے ہیں وہ bold letter میں لکھ دیتے مطلب vector quantity ہوں گے اس exam میں آپ کیا کروگے board لکھنے کے لئے آپ کو بار بار انگ کو پدل پن کرنا پڑے گا پتہ پی ہی گائے ہو گیا پی سے اچھا dl by dt is equal to r cross اس کو پہنچانتے ہیں آپ اس dp by dt کو کبھی دیکھا ہے کبھی once upon a time یہ نوٹ کری ہے نا پہنچانتے ہیں آپ نہیں پہنچانتے ہیں کیا ہے یہ نہیں معلوم newton second law of motion کہتا rate of change of linear momentum is applied force یہ force ہے یعنی یہ f ہو گیا r cross f کیا ہوتا یہ تو tau ہوتا ہے تو dl by dt is equal to tau یعنی یہ proof ہو گیا tau is equal to dl by dt and rate of change of angular momentum is applied torque یہ proof اب یہ ہم نے inter میں vector vector differences نہیں پڑھا تھا diet پڑھ دیا تھا اب ہم بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کی حساب سے کام کر رہے نوٹ کر یے اب دیکھیں relation تو نکال آیا tau برابر dl upon ڈیٹی tau کیا ہے torque l کیا ہے angular momentum ہم نے tau میں جو body ہوتی ہے وہ rotate کرتی ہے angular momentum میں rotate کرتی ہے force میں سیدھے چلتی ہے linear momentum میں سیدھے چلتی ہے ہم نے intermediate میں چیز پڑھی 11th class once upon a time there was an 11th class تو وہاں تھا کہ اگر کسی body پر کوئی move کر رہی body پر کوئی external force apply نہ کریں تو اس کا linear momentum conserve رہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر body rotate کر رہی ہے اگر tau zero کر دیں آپ if tau is equal to zero یعنی dL by dt is equal to zero ہو جائے گا اگر dL کو دھیان کہ جے لکھا ہوتا ہے اس کا مطبع یہ نہیں کی اس میں دیکھ رہنا اس کا نام کیا ہے اگر angular momentum j لکھا جائے کیا دکھت ہے اگر فرق لکھا 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 دی ال برابر zero ہو جائے گا ال برابر constant ہو جائے نہیں ہو جائے ال constant ہو گیا مطبع وہ چیز کیا ہے constant ہے تو کیا آپ نے دیکھا کہ اگر کسی body پہ کوئی external torque apply نہیں کرتے ہیں تو اس کا angular momentum conserve رہتا ہے تو لکھئے چاہو تو heading ڈال دو پر conservation of angular momentum یہاں پر لکھ دیجئے conservation of angular momentum تو اس پہ لکھئے 10 10 if if a body is rotating about an axis thus if a body is rotating about an axis and there is no external torque acting on the body then there is no external torque acting on the body then its angular momentum remains conserved then its angular momentum remains conserved ٹھیک ہے اب دیکھیں angular momentum کا ایک فارمولا ہم نے moment of inertia پڑھا تھا آگے پڑھیں گے ہم انہوں نے یہ دے دیا l برابر i omega پڑھا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کوئی external torque نہیں کرے گا to l کی value constant ہوگی یعنی i1 omega is equal to i2 omega 2 i ہے moment of inertia اب یہاں دیا ہے اس لئے بتا رہے ہیں moment of inertia کا formula mr square mr 1 square omega 1 is equal to mr 2 square omega 2 سمجھ گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہوا اس کو چھوڑو یہاں کے بات کرو اگر آپ i1 omega 1 کا multiply i2 omega 2 کے equal ہے اگر آپ یہاں سے i1 کو بڑھا ہوگی تو یہ value تو بڑھ گئی تو یہ value بڑھنی پڑے گی اور یہاں پر i2 نہیں بڑھ رہا ہے تو omega بڑھے گا ٹھیک ہے کیا مطلب ہوا جا کر کہ اگر کوئی particle جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو gymnastic کرتے لوگ ایسے تو جب ایسے گھومتے ہیں تو اپنے آپ کو سکوڑ لیتے ہیں تو جات گھومنے لگتے آپ اپنے آپ کو ایسے گھومائی اور ایسے سکوڑ لیجی سکوڑ مطلب مطلب بان سکوڑ ہو جائیں گی مطلب ایسے ہاتھ پھلانے بجائے ایسے ہاتھ سکوڑ لیجی تو ہم کیا دیکھتے یہ ہمارا روٹیشن بڑھ جاتا ہے یہ آپ نے ڈائی ورس دیکھ ہوں گے ڈائی ورس جو تیراک ہوتے ہائیڈ سے کھوٹتے ہیں اوپر سے اور کھوٹتے ہیں تو بہت زیادہ گلاتے سے مرتے تو اپنے آپ کو سکوڑ لیتے سکوڑ کیا ہوتا اپنا آئی کم کر لیتے ای ای مر اس کو ہوتا ہے تو آپ نے ہاتھ پھلایا آر بڑھا دیا تو آئی کم کر دیا تو آپ اگر آئی کو پڑھاؤ گے تو آئی کو گھٹا ہوگی تو آئی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب وہ فارملا نہیں لگاتے ہیں لیکن ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ کو سکوڑ لیا تو آئی آپ نے کم کر دیا تو آپ آئی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کنسپٹ ہے ایک انہوں نے دکھا angular momentum of پارٹیکل آئی ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے سکتا ہے پروف سیم ہوگا تو کوئی دکھت والی بات نہیں یہ آپ کا فنڈا ہے